میں کر کے نکل جانا نا تو سی کرلو رامنا دیکھئے منشور ہمارا ہمارا ہلکے کے بالے سے کرم نے بات کرنی ہے تو ہماری ہلکے کی جو ٹرانسپورٹ کی سسٹم ہے اور جو ہماری اس وقت روڈز ہیں بڑی ناکس حالت ہے ان کی اس کے اندر امپرومنٹ کرنی ہے ہمارا ہلکہ پچھلے آٹھ دس سال میں میرے والد نے منصوبہ شروع کیا تھا جب وہ ایم میں نے تھے دوزار ساتھ میں سوئی گیس کی ایکسپینشن کا تو بڑا افسوس ہے کہ بہت چند جگہوں پہ اس کے بعد ایکسپینڈ ہوئی ہے اور یہ ہمارا ہلکہ دس سال جب نونلی کی گنمنٹ رہی ہے اس میں بڑا پیچھے رہ گیا تو بڑا بڑی پرزور ڈیمانڈ ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ دوسرے ہلکوں کی طرح ہمارا ہلکہ بھی اس ڈپارٹمنٹ میں آگے بڑے اور ہم اس کی ایکسپینشن کریں یہ بہت ضروری ڈیمانڈ ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کی فسیلٹیز کارڈیالوجی کو مکمل طور پر آپریشنل کرنا ہاں جی وزیر آباد کارڈیالوجی کو یہ بھی ایک مشن ہے اور ہمیں بیسک ہلچ یونٹس کو امپروف کرنا ہے تاکہ صحت ہو ایڈوکیشن سسٹم میں نہ کہ صرف نئے سکول بنانے بلکہ ایک ریفارم لے کے آنا ہے جس میں پاکستان کے ساتھ محبت کا لیسن اخلاقیات کا لیسن اسلامی روایات کے مطابق زندگی ڈھلنے کا لیسن بچوں کو بچپن سے دیا جائے یہ ایڈوکیشن سسٹم کے اس کے ساتھ ساتھ ریفارمز ہیں اور باقی جو دیگر ڈیولیمنٹ ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری بالخصوص چلتی رہتی لیکن سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پارٹی کے اندر پارٹی سے لے کے اور ایک نیشنل سطح کی اوپر ایک ایسا ریفارم لنا ہے جس سے ہماری انسٹیوشنز مضبوط ہوں اور بالخصوص ریسپیکٹ ہو تمام شہریوں کی جب بھی وہ تھانے میں جائیں یا وہ ہاسپرلز میں جائیں سب کی ریسپیکٹ ہو ایرسپیکٹ آف کے کیا کسی کی کیا برادری ہے کوئی امیر ہے غریب سب کی ریسپیکٹ ضروری ہے اور بالخصوص ہمیں جس چیز پر بڑا فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مزدور اور کسان ان کی کس طرح ہم معاشی حالات بہتر کر سکتے ہیں مزدوروں کی منموم ویج کو اوپر لے کے جائیں اور کمپلین سینٹر کھولیں کہ بھئی کوئی بندہ بھی ایک سرٹن منموم ویج سے نیچے نہ دے رہا ہو اس وقت منموم ویج نیچے ہمارا خیال ہے کہ ہمیں بیس سے پچیس سزار فیز زمانہ اس کو کم از کم ریز کرنا چاہیے اور کمپلین سیل ہونے چاہیے تاکہ ان کی عزت آنر ہو اور وہ بھی اپنی کمفٹبلی زندگی گزار سکے کسانوں کیلئے جو ساڑھے ستارہ پسند جی ایسٹی لگاوا ہے ذریعت بیاد یہ آگے کنزیمر پہ بھی تو پاس آن ہوتا ہے تو سب کی بہتری ہے کہ یہ فوڈ پروڈکٹس جہاں سے کم از کم ان کی پروڈکشن ہوتی ان سے تو کم از کم ختم ہو تو بہت سی چیزیں سوچی میں ابھی وہ پھر گکھڑ کی بات کرتا ہوں گکھڑ آپ کا ایک بڑا وزیرڈ ہے تو یہاں کی جو بڑی آبادی ان کی جنرلس بھی شامل ہے کہ باعث سے جب کیلئیڈٹس آتے ہیں تو بات میں تو پہلے بھی آپ گکھڑ اب چلیں دوبارہ ہمارے ہلکے میں آگیا ہے پہلے بھی ہمارے ہلکے میں رائے اب جب سے میں نے کنٹس کیا پہلی دفعہ آیا ہے تو آپ باقی ہلکے سے بھی ریپیٹیشن چیک کر سکتے ہیں کانسٹریٹلی انٹس رہیں الحمدللہ جس کی ورہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت بزیرائی بھی مل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ گکھڑ کے ساتھ تو ہمارا ویسی بہت پرانا پیار ہے اور تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ احمد اگر اتنا دور بھی نہیں ہے دس سے پندرہ میں لگتے ہیں روڑ بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ بڑا امید ہے مجھے کسی طرح آپ کو نظر آنگی الحمدللہ دیکھیں تبدیلی شروع ہوتی ہے لیڈرشپ ٹھیک ہے نا سو سب سے بہلی بات ہوئی ہے کہ ہم نے بل کے سارے دوستوں بھائیوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم آئیں گے تو انشاءاللہ انڈر ہز لیڈرشپ کوئی بھی کرپ مجھے بڑی امیدیں نہیں ہو سکتا تو سسٹم کو چلانا بڑا ضروری ہے اس طرح سے تو یہ اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی اوپر ہوتا ہے اس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک تھانے دار آنست آ جاتا ہے تو پورے علاقے کو کان ہو رہتے ہیں کے لئے اس کو ہم نہیں منپلیٹ کر سکتے اسی طرح جب ملک کا وزیر اعظم سربرا آنست آئے گا تو پھر سارے اوپر سے لے کے نیچے تک انشاءاللہ تعالی آنست اور سیدھی ہوں گے آپ بڑے سیاسی گرسے ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب پارٹی کے کیپٹن ہے تو بائس کیپٹن کس کو دیکھتے ہیں بائس کیپٹن پارٹی جو تحریک انصاف ہے میرا خیال ہے ساری تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے جتنا بھی کور گروپ ہے انصاروں کی مشورے مشاورت سے بڑی جمہوریت پسند پارٹی ہماری اس طرح چلتی ہے تو اس کے اندر اب خان صاحب جس کو بھی نومنیٹ کریں گے ہمارے لیے تو وہ ہی ایکسپٹیبل ہیں سیلے بیشور آردی بیس بارٹی اٹاپشن ہے بات ہوگی بات ہوگی بات ہوگی